سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر عرش کب تخلیق فرمایا گیا یہ تو میں نے آپ کو پچھتے درست میں بتایا کہ عرش جو ہے وہ گول نہیں ہے بلکہ گمبت نمائے یہ جنت کی بھی چھت ہے اور تمام مخلوقات کائنات کی ہر چیز ہر قسم کی دنیا اس کے اوپر یہ سایہ فگر ہے اور اس کے چار ستون ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر میمار پہلے دیوارے بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے لیکن اللہ تعالی نے پہلے چھت بنائی پھر دیوارے کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا پھر ہوا کو پیدا فرمایا اس کے پر بنائے ان پروں کی کسرت کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے اللہ تعالی کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا اللہ تعالی کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا سبحان اللہ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالی عنہ کتنی ساری چیزیں آپ نے یک جا کر کے ہمارے سامنے رکھتی میرا پروردگار پاک پروردگار مکان کا محتاج نہیں تو وہ لوگ یہ زیادہ تر کفار کی طرف سے سوال آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالی عرش کے اوپر بیٹھا ہے اس طرح کا کونسپ جو ہے وہ ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ میرا پاک پروردگار مکان کا محتاج نہیں ہے اور نہ ان چیزوں کا محتاج ہے اس نے تو ہمارے لیے ایک سایہ بنایا ہے اسے عرش کے نام دیا ہے اس کی تخلیق فرمائی ہے مختلف اجزاء سے اسے بنایا ہے اس میں نورانیت کو شامل فرمایا ہے اور ایک عظیم تخلیق ہے کہ ہر چیز کے اوپر اس کو چھت بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس روایت سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عرش پانی پر ہے تو کیسا ہے کہاں ہے کیا پانی اوپر ہے کہاں ہے وہ پانی اور وہ پانی کہاں ٹھہرا ہوا ہے تو اس تمام چیزوں کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ پہلے عرش کی تخلیق ہوئی پھر ہوا کی تخلیق ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہوا جو ہے اس کو میرے رب نے کتنے پر دیے کیسی اڑان دی وہ میرا رب جانتا ہے پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے سبحان اللہ آپ جانتے ہیں آپ میں سے جن لوگوں نے تھوڑی بہت بھی پانی کے بارے میں پڑا ہے کہ اس میں ڈینسٹی بھی ہوتی ہے اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے وہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں تو اب آپ سوچیں کہ وہ کیسی قوت والی ہوا ہوگی جو پانی کو لے کے کھڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فَبِيَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُكَثِّبَانَ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھوٹلا ہوگے اور بے شک میرا پاک پر وردگار ہر چیز پر قادر ہے انسان ایک لمحے کو سوچیں تو عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے کہ کیسی تخلیق ہوگی وہ کیا ہوگا وہ کیسا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پانی کہاں ہوگا کتنا ہوگا کہ جس پہ عرش قائم ہے اور وہ ہوا کیسی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تمام چیزوں کو میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے اور پھر عرش جو گمت نمہ ہے اس کے اندر یہ ساری کائنات پیدا فرما دی اس میں آسمان بھی ہیں اس میں کائنات کی ہر شیع بھی ہے اس میں زمینیں بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سائنٹسٹ وہ ادھر ادھر جب نظر دوڑاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا سولر سسٹم ہے اور سورت کے قریب ہی ایک اتنا بڑا ستارہ ہے جس کی امیشن آف لائٹ جو ہے وہ سورت سے بھی اوہ ہزاروں گناہ زیادہ ہے لیکن وہ بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا اس کے ساتھ ایک اور ستارہ ہے جس کی اس سے بھی ہزاروں گناہ زیادہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک ہماری چھوٹی سی آپ سمجھ لیں گیلیکسی ہے اور پھر یہ اس طرح کی اوہ سینکڑوں گیلیکسیاں ہیں اور اس پر بھی اکتفاہ نہیں یہ تو سب ایک لوکل کلسٹر کا حصہ ہے اور اس طرح جو ہے کئی لوکل کلسٹر جو ہیں وہ ایک سپر کلسٹر کا حصہ ہیں اور اوہ کئی سپر کلسٹر ہیں کائنات میں اور ہم نے تو بس ابھی تک اتنے ہی کھوجے ہیں یعنی انسان جب غور کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ پھر اللہ اکبر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہدایت دے کہ ہم عامال صالحہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور یہ جو غرور ہمارے اندر جو پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں میں نے کچھ کیا ہے یہ ختم کر دیں اپنے اندر سے کسی بھی میدان کے فرد ہو آپ چاہے دین کے یا دنیا کے کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان میں بھی بڑی میں ہے میں نے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آپ کے بھائی نے سب سے پہلے اس پر کام کیا یا آپ کے بھائی ہی کی محنت تھی کہ جس کی وجہ سے فلا آدمی کو یہ ہو گیا یا فلا لوگ بھی یہ کرنے لگ گئے یہ تو آپ کے بھائی نے یہ سب سے پہلے آپ کے بھائی کے ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے آئے گی یہ سب جو ہے غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے جملے ہم کیا ہماری عوقات کیا ہے ہم عزت دینے والی اس رب کی ذات ہے اپنے مو سے میاں مٹھوں بننا بند کر دو اللہ ہدایت دے جب نفس کی تربیت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہے پھر اس طرح کی محفروں میں بیٹھنے والے ایسی لوگوں کی صحبتیں رکھنے والے ان میں بھی یہ میں میں پن بہت پیدا ہو جاتا ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کو کہ وہ کتنا میں میں کرتے جو بکری کی بولی ہے بکری تک رہنے دو وہ بکری کی بولی انا کی وجہ سے نہیں بولی ہی اس کی یہ ہے تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تمہیں کہا ہے کہ تم اس کے آگے جھکے رہو اور ڈینگیں نہ مارو اس نے اگر تم پر کوئی فضل اور کرم کیا ہے تو اس کو محسوس کرو اس فضل اور کرم کو محسوس کر کہ اس کے شکر گزار بنو کہ وہ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے غرور و تقدر سے اکڑنے والوں کو بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو ڈینگیں مارنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء اور صلحاء کی صحبتیں نہیں ملتیں سنگٹیں نہیں ملتیں بلکہ ان کے برخلاف دماغ چلتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے غلط تھے اور بس ہمیں ٹھیک ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں فرعون بن جاتا ہے اپنی ذات میں فرعون نہ بنو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناو اور بندہ بننے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی رضا کے آگے فنا کر دو اور غرور و تکبر کے گلے کو گھونٹ دو اور اس انا پرستی کی گھوڑے سے اتر کر زمین پر آ جاؤ جب اپنی جمین کو اس رف کے آگے رکھ دیا تو بس ختم ہو گئی بات پھر گاہے کی اکڑو گاہے کا غرور السلام علیکم ورحمت اللہ ابرکاتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں